ویلکم بیک گائز پنجاب ٹو ملیشیا یوٹیوب چینل میں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے جی گائز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہیں تو جناب شام کے تقریباً جو ہے وہ ہر روز روٹین کی طرح جو ہے وہ چھے ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور گھر سے تھوڑی نکلاں واقشہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں تھوڑا اندیرہ بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کچھ دوستوں کے سوالات ہیں تو ان سب دوستوں کو اپریٹ کرنا ہے بھائی پوچھ رہے تھے ملیشیا کب کھلے گا ویزے کب کھلیں گے ک ویزے کب کھلیں گے ویزٹ ویزے کب کھلیں گے اوٹ پاس کے والے سے ملیشیا کے والے سے ایک رون نہ کیوں اتنا بڑھ رہی ہے وہ سارا تو تھوڑی واقشہ کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ دوستوں کو ان کے سوالات کے جوابات دیں گے اور ساتھ میں جناب یہ ہے کہ میں ہر روز ایک نیا پلیس یا ایک نئی جگہ آپ کو ویزٹ نہیں کروا پا رہا یہیں پہ گھر کے پاس پاس ہی ہوں کیونکہ یار اوٹ بالکل جانے کی جو ہے وہ جازت نہیں ہے جو بندے پاکستان سے انڈیا سے ی بنگلہ دے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی اپنا ورڈس اپ نمبر دیں تو میرا بھائی ورڈس اپ نمبر میں یہاں پہ نہیں دیتا کیونکہ یار پھر اگر سو بندہ بھی جو ہے ورڈس اپ کی اوپر اگر ورڈس اپ کر دے سیدھا تو بہت مشکل ہو جائے گی تو پنجاب ٹو ملیشیا میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے جو بندے میرا ورڈس اپ لینا چاہ رہے ہیں وہ پنجاب ٹو ملیشیا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ مجھے فالو کریں تو وہاں پہ آپ مجھے جو ہے وہ وائس میسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں آپ سب کو ریپلائی کروں گا ضروری ہوا تو اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ ورڈس اپ نمبر ضرور دوں گا ٹھیک ہو گئی یہ میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی اپنا ورڈس اپ نمبر دیں اس کے بعد میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی میں اگست میں جو ہے وہ ملیشیا آنا چاہ رہا ہوں تو میرے بھائی اگست میں تو آپ نہیں آ پاؤ گے کیونکہ اگلا مہینہ اگست ہے اور آج بھی جو ہے وہ سولہ ہزار جو ہے وہ پلس کیسز ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگست میں جو ہے وہ کھلے گا ٹھیک ہے جی دوہزار اکیس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کھل پائے گا تو اگست میں آپ نہیں آ پاؤ گے بھائی کا نام ابھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے صرف ان کا سوال میں نے جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ ڈائٹ کر لیا تھا لکھ لیا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھائی کو بتا دوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھائی نے پوچھا تھا ویزا کب تک اوپن ہو جائے گا سیم ہی سوال ہے تو بھائی ویزا ہاتا ہے کوئی پتا نہیں ہے یار ویزا بھی ہر روز نئے کسے کبھی مطلب بارہ زار کیس ہو جاتا ہے پھر سولہ زار ہو جاتا ہے پھر تیرہ زار ہو جاتا ہے پھر ستارہ زار ہو جاتا ہے تو میرے بھائی کسی کو بھی کوئی پتا نہیں ہے کہ ملیشیا کب تک کھولے گا ویزا کب تک کھولے گا ملیشیا بہت beautiful place ہے یہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو مطلب بیوٹی فول جگہ ہے بیوٹی فول کنٹری ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ وزٹ کرواؤں تاکہ آپ کو پتا چلے یار ملیشیا کس طرح کیا یہ وہ سارا لیکن حالات جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھائی کا سوال تھا آپ کیا کام کرتے ہو فیلال تو ویڈیو بنا رہا ہوں کھا رہا ہوں سو رہا ہوں پچھلے دو تین مہینے سے یہی کام ہے تو پنجاب to ملیشیا انسٹاکرام کاؤنٹ پہ آپ آ جائیں وہاں آپ آ کے مجھے وائس میسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر گف شپ ہوگی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھائی نے بولا تھا کہ سکوٹی گارڈ صرف جو ہے وہ نپال کے لیے اجازت ہے میرے بھائی نے کومنٹ دیا تھا کہ سکوٹی گارڈ کی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نپال کے لوگ جہاں وہ ہی کر سکتے ہیں بھائی پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور انڈین سردار سنگھ بھائی بھی ہمارے بہت سارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے اگر آپ کہو کہ آپ نے ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ لیگل ہوگے کرنا ہے تو پھر جیسا آپ نے بولا ہے ویسا ہی ہے لیکن ادروائز لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی میرا دوست جو ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ اس طرح کرو آپ آجاؤ میں آپ کو جو ہے وہ کام پر لگوا دوں گا پھر آپ پیسے دیتے رہنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایکچلی ایجنٹ حضرات جو ہے نا ان کا طریقہ واردت یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں کسی بھائی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ویزٹ ویزے کے اوپر آؤ اور آ کے یہاں پر زلیل و خوار ہو جاؤ ویزٹ ویزے کے اوپر کبھی ملیشیا کام کے لیے نہیں آنا میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا پہلے ہو جاتا تھا ابھی حالات وہ نہیں ہیں ابھی پہلے والا چکر نہیں ہے تو ابھی وہ سسٹم نہیں بندے کا لگتا بندہ زلیل ہو جاتا ہے تو میں نہیں کسی کو مشورہ دیتا کہ آپ ویزٹ ویزے کے اوپر آ کے اس طرح کرو ہو سکتا ہے آپ کا دوستہ وہ کام کے اوپر لگوا دے بعد میں ویزا بھی لگوا دے ٹھیک ہے جی تو جی آپ کا ڈسیجن ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ ویزٹ ویزے کے اوپر مت آنا ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی پیاری جگہ ہے یا یہ دیکھیں نیچے بھی اگر آپ دیکھ سکرے تو اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے پوچھا تھا کہ بھائی فلائٹ کب تک اوپن ہو جائیں گی میرے بھائی فلائٹ چل رہی ہیں یہ آپ دیکھیں تھوڑا تو میرے بھائی فلائٹ تو چل رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نہیں آسکتے فلائٹ تو چل رہی ہیں فلائٹ جا رہی ہیں آ رہی ہیں لیکن آپ نہیں آسکتے اس کے بعد یہ ہے کہ ویزے نہیں مل رہے جن دوستوں کے پاس ویزے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ان کو پتا ہے کہ وہ کیوں فسے ہوئے ہیں کب تک نہیں آ پائیں گے کوئی پتا نہیں ہے یار ایمیگریشن کب تک اوپن ہو جائے گی تو یہ کچھ سوال تھے جن کے میں نے جوابات دیئے ہیں تو آپ نے برا محسوس نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر لکھ کے رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ پتا رہے کہ میرے کون سے دوست کا جو تھا وہ کیا سوال تھا بھائی نے پوچھا ایمیگریشن کب تک اوپن ہو جائے گی تو بھائی میرے خیال میں یہ ایمیگریشن کو بھی نہیں پتا کب تک اوپن ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی نوٹس دینا ہے تو نوٹس یہ ہوگا کہ نوٹس ڈپینڈ ہوگا کوویڈ کے کیسوں کے اوپر کوویڈ کے کیس کیسے ہیں اور کیا صورتحال ہے صورتحال تو خرابی ہے دن با دن میں آپ کو ہر روز اپریڈ کر رہا ہوں ایک دو دن کے بعد تو صورتحال خرابی ہے اس کی وجہ سے نہیں پتا کہ اپنا ایمیگریشن کب تک اوپن ہوگی اس کے بعد دوستوں کے ویزے رینیو والے پوچھ رہے تھے بھائی تو ویزے رینیو بھائی جو ہے وہ آپ کی کمپنیاں کروا سکتی ہیں اجنٹ پائی صاحب جو ہے وہ نہیں فیلال کروا سکتے ٹھیک ہے اور جن کچھ دوستوں نے پوچھا تھا مجھے بھی یاد آگیا کہ بھائی ریکالی براسی جو ہے اس سے ہم نے نیا ویزا لینا ہے اس کے مطلق کچھ بتا دیں تو اس کے مطلق میں یہ بتاؤں گا کہ وہ آن لائن کام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کمپنیوں نے آن لائن ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اس کا ایکچولی ریجسٹریشن کروانے کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی امیگیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ گھر پہ ہی لیپ ٹاپ کے اوپر یا اپنی ٹیپ کے اوپر ٹیپ جو ہوتی ہے فون سے بڑی اس کو کیا بولتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب ویب سائٹ کھول کے اس میں امیگیشن کا جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ بنتا ہے کامپنی آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتی ہیں پھر جو ہے وہ ریپلائی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنے بندوں کے لیے لیجیبل ہو آپ اتنے بندوں کے لیے پلائی کر سکتے ہو وہ جس بندے کا انہوں نے پلائی کرنا آؤ اس بندے کا پھر جو ہے وہ اپنا ڈالتے ہیں ادھر میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں تو اس بندے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا اس کے لیے ڈال دیتے ہیں اس کا اور پھر اس بندے کا جو ہے وہ ریپلائی آتا ہے ریپلائی آنے کے ساتھ پھر جب اللیجیبل ہوتا ہے بندہ مطلب ویزا حاصل کر سکتا ہوتا ہے پھر اس کا جو ہے وہ پانچ سو رنگٹ جو ہے اس کی فیز پے کر کے تو ٹھیک جو ہے وہ گھنٹے دو گئے انٹے میں جو ہے اس کا ریپلائی یا فورن اس کا ریپلائی مکمل پروسیس مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے خود نہیں کی ہے تو جو ہے وہ اس کا ریپلائی ان کے ایمیل پہ آ جاتا ہے کہ اس بندے کی ریجسٹریشن ہو گئی اور وہی ریجسٹریشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کامپنیاں اور جنٹرز راز جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی ریجسٹریشن ہے ٹھیک ہے وہ ہو رہی ہے وہ فنگر شنگر کا جو معاملہ ہے نا جی وہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہوگا وہ فیلال نہیں ہوگا کیونکہ اپنا ایمیگریشن نہیں کھولی تو فیلال جو ہے وہ ویکسینیشن بڑے زور پہ ہو رہی ہے اور فنگر جو ہے وہ فیلال کچھ دیر بعد ہوں گے تو ویکسینیشن سے یاد آ گیا کہ کل میری بھی ویکسینیشن ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ گیارہ بجے کا ٹائم ہے میرا اپنا صبح کا تو کل گیارہ بجے میری ویکسینیشن ہو جائے گی تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کروالو تو میں جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ویکسینیشن کا جو ہے وہ کل سب دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ ویکسینیشن کیا ہے وہاں پر اگر کوشش کروں گا اگر ویڈیو بنا سکا میں نے سینٹر کا وزٹ کیا ہے تو وہ سینٹر بہت بڑا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کے اوپر مجھے کیمرہ الاؤ کریں گے وہ اوپن کرنے کے لئے کیونکہ وہ سارا میڈیا کے اوپر مطلب میڈیا یا کیمرہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے الاؤ کریں گے لیکن میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ویڈیو پر نئے ہو تو سسکرائب ضرور کر لیں کوئی بھی آپ کا سوال لوگ تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ میں آپ کو جواب دے سکوں اور سسکرائب کرنے کا اس لئے بول دیا کہ کسی بھی قسم کی انفرمیشن یا کوئی بھی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اور پتا کیا بات ہے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ میں جناب جو ہے وہ بلوگ اس لئے نہیں بنا پا رہا کیونکہ گھر سے نکل نہیں پا رہا صرف انفرمیشن ہی دے رہا ہوں یہ ہے وہ ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے جیسے میرے بھائی پوچھتے ہیں وہ سب آپ کا پیار ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ پوچھتے ہیں تو اس لئے آج سے میں آپ کو جو ہے وہ اپریٹ کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا اور سارا جو ہے وہ واقع بھی ساتھ میں کیا کریں گے اور ساتھ میں آپ کو وزٹ بھی کروائے کروں گا لیکن اس کا یہی ہے کہ کھلے گا کہیں جا پاؤں گا تو پھر ہی کروں گا ابھی کہیں جا نہیں پا رہا ہوں تو میں کیسے کروں گا تو اسی لئے ہے بس ٹھیک ہے جی تو ابھی اور کوئی زیادہ بات نہیں ہے بات صرف اتنی ہے اور جو دوست آنا چاہ رہے ہیں ملیشیا میں وہ تھوڑا ویٹ کر لیں یار آج بھی جو ہے وہ وہی بات پہلے والی کہ سولہ ہزار پلس کیسز ہیں آج پھر تو مطلب جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آرہی نا تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں ابھی جو جہاں پہ جو ملیشیا میں موجود بندے ہیں وہ بھی تنگ ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ سے زیادہ بزارش ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لو تاکہ جو ہے وہ حلال نارمل ہو جائیں دعا کریں اور جیسے حلال نارمل ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا ویلکم ہے میرے لئے کوئی حکم ہوا تو میں بھی ضرور آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کر دوں گا میں کوئی جنٹ وغیرہ نہیں ہوں لیکن میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو رستہ دکھا دوں گا کہ بھائی آپ یہاں پہ چلے جائیں اس جگہ چلے جائیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے آگا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا تو بندے دو نمبر نہیں ہیں یہ بندے صحیح جنور کام کرتے ہیں اور کوئی جنٹی جنٹی والا کوئی چکر نہیں ہے یہ سب آپ کا پیار ہے میں لانت بھیجتا ہوں جنٹی کے اوپر ٹھیک ہے جی تو ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ میں ان دوستوں کو نہیں بولا جو بندے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں آخر کام جو ہے جنٹی کرواتے ہیں تو کچھ بندے کہتے ہیں کہ تو بھی جنٹ ہے فلان ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے جواب بیجھا ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تو اسی طرح اپنا پیار کرتے رہیں تینکیو بیڈی مانچ